اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے صبح سے اور یہاں پہ اپنی یونیورسٹی کی یاد تازہ کیے ہم لوگ کیا کرتے تھے رات کی روٹی لے کے اس کو طوے پہ گی لگا کے کڑک کر کے درمیان میں کباب وغیرہ رکھے اس طرح رول کر لیتے تھے پھر چائے کے ساتھ کھاتے تھے بہت ہی مزا تھا آج بھی میں نے گوپی کا سالنٹ بنا تھا اس کو اس کے درمیان رکھے اس کو کڑک کر کے رول بنا کے کھایا چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزا ہے اس کو کھانے کا اور یہاں پہ میں انڈے کچھ دیسی میں نے لینا سٹارٹ کیا ہے کیونکہ یہ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے اور کیونکہ میں چکن کے علاوہ کوئی اور میٹ کھاتی نہیں ہوں تو پھر میں نے سوچا ہے اب کچھ ڈائٹ اچھی والی کرتے ہیں کچھ اچھا کھانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دوپہر میں لنچ کے لیے جو ہے وہ چکن بریانی بنی ہوئی تھی میری خالہ نے بنائی تھی بہت ہی مزے کے چاول بنے تھے بس وہ میں اپنے نیر نکال رہی تھی اور کھانا کھانے کے بعد چائے پینا تو مست ہے پھر میں نے اپنی چائے انجوائے کی اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بزار کیونکہ مجھے اپنے لیے کچھ شوپنگ کرنی تھی اب میں سب سے پہلے جو ہے وہ بچوں کے سیکشن میں آتی ہوں جب سے علی جو ہے وہ میری زندگی میں آیا ہے اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک ہر کسی کو نیک صحت ماند اور صالح اللہ سے نوازے آمین تو یہاں پہ مجھے بچوں کے لیے یہ گٹار اور پیانو بہت ہی پسند ہے لیکن علی ابھی بہت چھوٹا ہے وہ ان کے ساتھ ابھی وہ اٹریکٹ نہیں ہوگا ان چیزوں سے اسے دوسری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں پکڑ کے وہ کھیلنا شروع کر دیں خیر ابھی تو وہ موہ میں ڈالتا ہے ہر چیز جو بھی پکڑا دیں موہ میں ڈالتا ہے تو وہ میں بس اس کے لیے کچھ اچھی چیزیں دیکھ رہی تھی مجھے یہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ بچے موہ میں نہ کوئی چیز ڈالیں کیونکہ بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ ہر چیز موہ میں ڈالتے ہیں تو میں آوائیڈ کرتی ہوں کوئی چھوٹی چیزیں پکڑانے سے جو ایسے ان کے موہ میں فسل کے نہ چلی جائیں تو یہ والے پتہ نہیں کیوں مجھے کبھی بھی یہ والے بچوں کے ٹوائی پسند نہیں ہے ایک تو یہ نیچے جب بچے پھینکتے ہیں تو اتنے گندے ہو جاتے ہیں جب دوئیں اس کے بعد ان کی عجیب سی شکل بن جاتی ہے تو یہ مجھے خیر کبھی پسند نہیں ان کے پاس اس کی بڑی ہی زیادہ ورائٹی تھی پتہ نہیں لوگ زیادہ پرچیز کرتے ہیں شاید خیر ان کو بھی میں دیکھ رہی تھی کیا ان میں ہے کوئی نیو چیز ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ مجھے کچھ وال کلاک نظر آئے جب پاس گئی تو بلکل اچھے نہیں لگے دوسرے بڑے اچھے لگ رہے تھے تو خیر اس کے بعد ہم لوگ گھر آگے کیا ہوا کہ میرا بیٹری بلکل لو ہو گئی یہاں پہ میں پھر شوپ پہ ویڈیو بنائی نہیں سکی تو میں نے کہا چلے گھر جا کے شوپنگ دکھا دیتے ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کیا لیا یہ وائٹ کلر کا بیگ لیا میں نے سٹائلوں سے یہ مجھے ملا ہے 3200 یعنی 32 کا بہت ہی گریس فول بہت ہی پیار ہے اور اس کے اندر سپیس بھی کافی ہے آپ کافی چیزیں اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری سٹریپ بھی دی ہوئی ہے آپ شولڈر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح اس کو اپنی کلائی میں ڈال کے بھی اس کو کیری کر سکتے ہیں تو یہ مجھے بڑا اٹریکٹ کیا وائٹ کلر کا بیگ اس کے علاوہ میں نے ایک شوڈ جو ہیں وہ میٹرو سے لیے وہ بھی بہت کمفرٹیبل شوڈ ہے سینڈلز کی طرح بنے میں میں زیادہ ہیلز نہیں پہنتی میں فلیٹ فلیٹ پہنتی ہوں بس تھوڑی سی ہیلو تو یہ ہیں کچھ اس طرح سے براؤن کلر کے یہ مجھے ملے ہیں 4000 کے میٹرو سے تو یہ بھی بہت پیارے ہیں کوالٹی بھی بہت اچھے اور پون بھی بلکل کمفرٹیبل ہیتا ہے ذرا بھی جو ہے نا وہ کہیں سے چھپتے نہیں ہیں یا پھر یہ نہیں ہوتا کہ چلتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو پوم اٹھانگ وغیرہ ہوں بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ میں نے دوسرے جو شوڈ ہیں وہ سٹائلوں سے لیے وہ میں نے پیئر اپ کر کے لیے وائٹ بیک کے ساتھ کیونکہ میرے پاس وائٹ سوٹ پڑا ہے تو میں نے اس کے ساتھ پھر پیئر کر لیے شوڈ اور بیک یہ وائٹ کلر کے شوڈ جو ہیں وائٹ کلر کے شوڈ مجھے ملے ہیں 3500 کے اور یہاں پہ جناب صدیاں آ چکی ہیں تو یہ دو بھی بہت اچھی لگتی ہے تو اچھا میں یہاں پہ بھٹا انجوائے کر رہی تھی اچھا میں نے اپلونگ سے ایک بات کرنی تھی انڈیا سے جو میری سسٹرز دیکھتی ہیں مجھے بہت زیادہ تو پلیز میرا نیو چینل ہے مجھے سپورٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ فلو